مختلف سیاسی رہنماؤں کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان بلاول بھٹو کی جانب سے پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں کا خیر مکتم چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے اسلام آباد میں بونیر سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں نے ملاقات کی اور پارٹی میں شمولیت کا بازابطہ اعلان کیا ملاقات کرنے والوں میں این پی کے صوبائی رہنماؤں یوسف علی خان عوامی پارٹی کے بانی رہنماؤں شیر زمان خان این پی بونیر کے نائب صدر انام خان این پی رہنماؤں حاجی شیر زمان خان شامل تھے اس کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی کے انور جہان خان سلطان روم خان اور دیگر شامل تھے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے خیبر پختونخواہ کے عوام نے دہشتگردوں کے ہاتھوں بڑے زخم کھائے ہیں پارٹی اقتدار میں آ کر خیبر پختونخواہ کے عوام کی خدمت کریں گے پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی ہے اگلے تین سالوں کے کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں ان تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ شکٹم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیل ہے اس وقت آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی خونتے ہیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ ایمپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کے ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گے کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ پانفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی میں کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفیس کھون لیں پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا وہ دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کریں گے جو آپ کے ملک آرٹی کا انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو وہ باہر ہی اکاؤنٹ روک لیتا ہے آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں اس پہ انسینٹیف کریں وہ آپ کو ہنڈرڈ آئے گا تو آپ کا فائیو ٹائمز انکریز ہو جائے گی فورت ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برینڈ کے لئے ٹی شٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے چاہے بیٹو بی بیچیں چاہے بیٹو سی بیچیں یہ پوسیبل ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ اس سے ہو جانا ہے خلی ہے گورنمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھروں کوئی ریولوشن آجے گا سوال ہی نہیں ہے آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے آپ آگے چیز صحیح کرنی ہے بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پچاس ارب ڈالر تک کی سپورٹ میں کنٹریبوٹ کر سکتا ہے پاکستان